پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا پھر ایک اور حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کہ تین جگہوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ یعنی کہ اس امید کے ساتھ کے اس کے روزہ کو قبول کیا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے تمام پیچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ جس شخص نے قیام کیا رمضان کے مہینے میں یعنی کہ تراوی پڑی تحجد پڑی رات کو قیام کیا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے تمام پیچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں پھر تیسری بات کہ جس شخص نے لیلت القدر میں قیام فرمایا رمضان کے مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کے تمام پیچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو یہ جو عبارت آ رہی ہے نا کہ غفر اللہماتقدما من زم بھی کہ اس کے تمام پچھلوں کو گناہ کو معاف فرما دیں یہ لگتا ہے ایک بہانہ ہے کہ بس کچھ کر لو میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا تم روزہ رکھ لو تم قیام کر لو تم لیلہ قدر میں کھڑ ہو جاؤ تمام کے تمام تمہارے گناہ معاف کر دی جائیں گے